دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے منفرد کارناموں کی وجہ سے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے جو فضا میں ایسا غائب ہوا کہ اس کی تلاش آج تک جاری ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھئے گا ناظرین 24 نویمبر 1971 کو امریکی شہر پوٹلنٹ سے سیائٹل کے لیے جہاز روانہ ہونا تھا ایک شخص جس نے جہاز کا ٹکٹ ڈین کوپر کے نام سے لیا تھا اور بعد میں میڈیا کی خبروں میں ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا اس جہاز بوئنگ 727 میں سوار ہو گیا وہ جہاز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور سگرٹ پینے لگا تھوڑی تیر بعد اس نے شیفنر نامی ایر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ایک کاغذ دیا اس کے ساتھ اس نے اپنا بریف کیس بھی کھول کر دکھایا جس میں بم موجود تھا کوپر نے اپنے باقی مطالبات یعنی دو لاکھ ڈالر اور چار پیراشوٹ کے بارے میں بھی بتایا جو سیائٹل ائرپورٹ پر دیے جانے تھے پائلٹ نے ائر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کوپر کے مطالبات سے آگاہ کیا اس کے بعد ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا گیا اس دوران پائلٹ تقریباً دو کھنٹے تک جہاز کو فضاء میں چکر لگواتا رہا بلاخر جہاز لینڈ ہو گیا ڈی بی کوپر نے مطالبات پورے ہونے پر چھتیس مسافروں اور عملے کے چھے میں سے دو افراد کو چھوڑ دیا جہاز میں دوبارہ ایندن بھرا گیا اور اس نے میکسیکو کی طرف اڑان بھری ناظرین اب جہاز میں صرف ڈی بی کوپر اور عملے کے چار افراد موجود تھے ڈی بی کوپر نے پائلٹ کو ہدایات دی کہ جہاز کو آہستہ اور اڑان نیچے کی طرف رکھے رات کا وقت اور موسم بھی خراب تھا اچانک ڈی بی کوپر نے پیرا شوٹ پہنا اور ساؤت ویسن واشنٹن کے مقام پر چھلانگ لگا دی ناظرین انیس سو اکھتر سے لے کر آج تک ایف بی آئی ڈی بی کوپر کا سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن انہیں ناکامی ملی ہے ڈی بی کوپر نے جہاز میں بھی بہت کم سراغ چھوڑے جن میں سگرٹ کے چند ٹکڑے اور ایک ٹائی تھی لیکن ان پر انگلیوں کے نشانات نہیں تھے تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ڈی بی کوپر کوئی ماہر پیرا ٹروپر نہیں تھا ورنہ وہ خراب موسم کے پیش نظر ایسا کرنے کا کبھی نہ سوچتا نہ وہ کسی گروہ کا حصہ تھا ورنہ وہ میکسیکو کے بجائے کسی مقصود فضائی رونٹ کا انتخاب کرتا انیس سو اسی میں ایک آٹھ سالہ بچے کو دریائے کولمبیا کے قریب کھیلنے کے دوران کھدائی کرتے ہوئے نوٹوں کا ایک بندل ملا اس کے والدین نے پولس سے رابطہ کیا تو پتہ چلا ان نوٹوں کی سیریز کے نمبر وہی تھے جو رقم ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی وہاں مزید خدائی کی گئی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سراغ نہ مل سکا ناظرین ائر ٹریفک کی تاریخ کا یہ ایک ویسا منفرد کیس ہے جو تقریباً پیتالیس سال سے ایک مہمہ بنا ہوا ہے اور سیکیورٹی ادارے مجرم کے بارے میں سراغ نہیں لگا پائے ہیں دوہزار سولہ میں اس کی انویسٹیگیشن کو بند کر دیا گیا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا